سال دوہزار بیس میں اہم ملکی اور غیر ملکی شخصیات دنیا فانی سے کوچھ کر گئیں ان شخصیات کی یادیں ہمیں ہمیشہ ان کی یاد دلاتی رہیں گی اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں نامبر ٹی وی آرٹسٹ اور ڈراما نگار اثار شاہ خان اور فجیدی گیارہ مائی کو ستتت سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچھ کر گئے اثار شاہ خان نے ٹی وی ڈرامے انتظار فرمائی ہے اور ہیلو ہیلو سے شورت حاصل کی اور فن کی بلندیوں پر پہنچ گئے فلم سٹار سبیہ خانم 85 سال کی عمر میں امریکہ میں انتقال کر گئی انہوں نے فلم دیور بھاپی فلم انجمن سمیت سیکڑوں فلموں میں یادگار کردار آدھا کیے معروف ٹی وی پروگرام نیلامگر کے میزبان اور رکن قومی سمجھنی تاریخ عدیس 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تاریخ عدیس کو 1964 میں پی ٹی وی کے آغاز کے بک پی ٹی وی کے پہلے اناؤنسر ہونے کا عزاد بھی حاصل ہے سابق وزیر آدم میز افراللہ جمالی تین دسمبر کو 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے بزرگ سیاستدان شیرباد خان مزاری 90 سال کی عمر میں اپنے خالی کا حقیقی تجام میں لے جبکہ سابق چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراہیم بھی 8 جنوری کو انتقال کر گئے وزیر آدم عمران خان کے دیرینہ ساتھی اور مابن خصوصی نائمو لاکھ 16 فروری کو کینسر کے عمر میں مفتلہ ہونے کے بعد انتقال کر گئے جماعت اسلامی پاکستان کے سابق عمیر سید منبر حسن طبیل علارت کے بعد کراچی میں 89 سال کی عمر میں اپنے خالی کا حقیقی تجام میں لے ممتاز آلے مدین علامہ طالب جوری 22 جون کو 81 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے علامہ طالب جوری نے نشتر پارک میں طبیل عرصے تک مورم الحرام کی مجالی پڑھائیں ان کا شمار صفحہ اول کے شیعہ آلے مدین میں ہوتا تھا جماعت اسلامی کراچی کا میر اور سابق سیٹی ناظم نعمت اللہ ایڈبکیٹ 26 فروری کو کراچی میں انتقال کر گئے ممتاز ماہر تعلیم اور معروف سواجی شخصیت انوار احمد زائی یکم جون کو 16 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے نیشنل پارٹی کے سینئر رینما بلوچ سیسدان اور سینیٹر میر حاصل خان بزنجو 76 سال کی عمر میں اپنے خالی کے عقیقی سے جاملے ممتاز آلہ مدین اور جامعہ بنوڑیہ عالمیہ کے محتمیم شیخ الحدیث مختی محمد نعیم 21 جون کو طبیل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے پاکستان پیوز فارٹی کے سینئر رینما وزیر اعلیٰ کے معامل خصوصی راشد رفعانی 16 اکتوبر کو کراچی میں اپنے خالی کے عقیقی سے جاملے قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان رشید جونئر 5 نومبر کو 89 سال کی عمر میں انتقال کر گئے انہوں نے اولمپکس اور دیگر عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائنگی کی سابق بجلی آدم نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمی مختر 22 نومبر کو لندن میں انتقال کر گئیں تحریک لبک پاکستان کے سبرہ علامہ خادم حسین ریدوی 20 نومبر کو 54 برس کی عمر میں اپنے خالی کا عقیقی سے جاملے جامیہ فاروقیہ کراچی کے محتمیم مورانا ڈاکٹر آدل 11 اکتوبر کو کراچی میں دیشت گردی کے واقعے میں شہید ہو گئے ممتاز تاجی رینما سراج کاسن تیلی 9 دسمبر کو کراچی میں دل کا زور پڑھنے سے انتقال کر گئے پنجابی فلموں کی معروف ادھکارہ فردوس بیگم 17 دسمبر کو 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں فلمی سانس کے معروف ڈائریکٹر اقمال کاشمیری 16 نومبر کو 78 سال کی عمر میں اپنے خالی کی عقیقی تجاہ ملے نامبر خطیب شائر اور عزیب علامہ زمین اکتہ نقبی 14 دسمبر کو کراچی میں انتقال کر گئے پاکستان پیپس پارٹی کے بانی رکون ڈاکٹر مباشر حسن 15 ماز کو 98 سال کی عمر میں اپنے خالی کی عقیقی تجاہ ملے سابق وزیر آدم نواز شریف کو العزیدیہ ریفرنس میں سزا سنانے والے احتساب عزالت کے جج عرشد ملک 5 دسمبر کو کرونا کے شکاہ رکھے چل بسے معروف کامیڈین امانولا خان سعد ماز کو اپنے خالی کی عقیقی تجاہ ملے جبکہ صدارتی ایوارڈ یافتہ گلوکارہ مہجبی قدلباش 28 فروری کو انتقال کر گئیں سال 2020 میں عالمی سطح پر مختلف شکتیاں دنیا فانی سے کوچھ کر گئیں سابق مصری صدر حسنی مبارک 26 فروری کو انتقال کر گئے حسنی مبارک 30 سال تک مصریر میں سدارت کے عوضے پر فائد رہے امان پر 50 سال تک حکمرانی کرنے والے سلطان کابوس 22 جنوری کو اپنے خالی کی حقیقی تجاہ ملے بھارت کے سابق صدر پننات مکھر جی 84 برس کی عمر میں چل بسے قویت کے امیر شیخ صباح الہمد الصباح 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ 14 سال تک قویت کے حکمران رہے ارجنٹائن کے لیجنڈری فوٹبالر میروڈونا 26 نومبر کو 60 سال کے عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے انہوں نے ارجنٹائن کی طرف سے 91 آرمی مقابلوں میں حصہ لیا اور ارجنٹائن کی طرف سے 39 گول کیے ملے کا برطانیہ اسے سر کا خطاب حاصل کرنے والے پہلے جیمیز بانڈ 007 سر جین کونری یکم نومبر کو انتقال کر گئے انہوں نے انگریزی فلموں اور ٹی وی سیریل میں یادگار کردار عضا کیے بھارت کے لیجنڈری عضاکار رشی کپور یکم بھئی کو 60 سال کی عمر میں انتقال کر گئے انہوں نے انڈیل فلموں میں یادگار کردار عضا کیے حالی بھوٹ کے لیجنڈ عضاکار کرک ڈگلس سارٹ فرپری کو 103 سال کی عمر میں انتقال کر گئے پوری قوم ہم اس بات کے لیے دعا کو ہے کہ سال دوہزار اکیس نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے عمل و سلامتی کا سال ثابت ہو اور پوری دنیا کو پورونا وائرس سے نجات ملے